علی سے نہ کل بے نیاز ہو سکتی کی امت نہ آج بے نیاز ہو سکتی ہے امت نہ قیام قیامت تک بے نیاز ہو سکے کی امت روز محشر حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ جاسیہ کی ایک آیت کی تفسیر میں کہا روز قیامت پہلا شخص جو اپنا حق طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ کے حضور میں وہ میں ہوں گا سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوگا خدا کے سامنے علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں گا ارے بتائیے کوئی توحق علی کا ضائع ہوا ہوگا نہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی اور کسی اور کتاب سے میں نے روایت نہیں پڑھی ہے انا اجتو بین ید اللہ یا بین ید الرحمن سب سے پہلے اللہ کے محضر میں میں کھڑا ہوں گا میں اپنا حق طلب کرنے کی اب بتائیے کونسا حق ہے علی کا جو ضائع ہوا ہے سب پوری امت شامل حق ضائع کرنے میں پوری امت ہم کونسا حق ادا کر رہے ہیں کچھ بھی کر جائیں کچھ بھی کر ڈالیں مگر یہی کہنا پڑے گا جاندی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہو ہم کونسا حق ادا کر رہے ہیں مولا امیر الممنین کے کلمات کو سمجھنا ان کے پیغام کو سمجھنا ان کی تعلیمات کو سمجھنا ان کے نظام کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس نظام کو نافذ کرنا جہاں نظامِ علوی نافذ کیا جاتا ہے وہاں تو آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں اس کے اوپر احتراز کرنے لگتے ہیں تو ہم کونسا حق ادا کر رہے ہیں بہرحال یہاں تک بات پہنچی کہ متشابہاتِ قرآن اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ امت رسول سے وابستہ رہے امت شہرِ علم سے وابستہ رہے امت بابِ شہرِ علم سے وابستہ رہے اور ان سے جب آپ رجوع کریں گے تو کچھ اور قلیدیں مل جائیں گے وقت بالکل گزر گیا میں کیا عرض کروں اور کچھ مطالب ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کر دوں تیزی سے خود قرآنِ مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں ایک اہم بحث ہے شاید اس فقیر سے پہلے اس طالبین سے پہلے اس بحث کو کچھ ہی نے پیش نہیں کیا ہے آجزی سے عرض کروں آجزی سے عرض کروں کتابوں میں بھی نہیں ملے گی یہ بحث ہوتا کیا ہے جب کوئی طالبین محنت کر کے گزر جاتا ہے تو بعد میں وہ نظریے کتابوں میں شامل ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ پہلے سے وہ چیز ہو اب میں محکمات و متشابہات اور تفسیر و تعویل کی بحث میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور اسے یاد لکھئے گا اور اسے کام کیجئے گا جو اہل ہیں اس کے How to read How to understand کیسے پڑھیں کیسے سمجھیں قرآن یا کوئی بھی آسمانی صحیفہ کیسے سمجھیں مختلف نظریات ہیں بہت سنجیدہ علمی بحث ہے یہ مختلف نظریات ہیں ٹیکسٹ کو کیسے سمجھیں مطن کو کیسے سمجھیں ہرمنیوٹکس کا بھی علم ہے مغرب نے پیش کیا اور اسے بہت شاندار طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے مسئلہ وہاں بھی وہی ہے وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے اہمہ اتھار نے مختلف انداز سے اس سے زیادہ صحت مند طور پر فرما دی ہیں اور یہ جو نظریات آ رہے ہیں ان میں تو نقائز ہیں ان میں کمزوریاں ہیں ہماری نگاہ اس کے سالح اور صحت مند اجزاء پر بھی ہے اور اس کے کمزور اجزاء پر بھی ہے ہم پورے علم کو رد نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ جو اپنے سخن فروشی اور دانش فروشی کر رہے ہیں سیلسمنشپ ہے نا ہماری یہ چیز بہت اچھی ہے آپ کی ہر چیز بوری ہے وہ جو پیش کرنے نظریہ کہ کوئی سکرپٹ کوئی سکرپچر کوئی آسمانی کتاب اسے سمجھنا ہو بطور خاص تو کیسے سمجھیں گے ہرمنیٹس تعویل و تفسیر کا علم جو محمد اور آل محمد علیہم السلام نے تعلیم فرمایا ہے وہ اسے کہیں بلند اور بالیدہ اور کامل اور نقائص سے پاک لیکن بہرحال یہ حوالہ کیوں دیا میں نے اس لئے کہ یہ آپ کے سامنے اعتراف کرلوں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور وہ بھی پڑھا ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس کے بعد ایک نتیجہ حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے علمی اشاروں کو پروردگار میں حکمت اور لطف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اپنی حکمت سے اور اپنے لطف سے پردوں میں رکھا ہے جو دانہ ہیں اور مومن ان کے حق میں لطف ہیں اور جو مومن نہیں ہیں ان سے چھپانے کے لیے حکمت ہے اور اس کا بس ایک مقام پر اشارہ کر دیں اور پھر دو مثالیں تین مثالیں جو ہو سکیں گے سورہ مبارک ہے فتح کی آخری آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدہ یہ جو آیت ہے پوری عظیم الشان آیت اور اس میں ایک واضح غور طلب مطلب ہے کہ کس طریقے سے آسمانی کتابوں کو سمجھا جائے کیسے کسی متن کو واضح کیا جائے اور ساسا دونوں باتیں کہ یہ متن ہے ایسا ہے اس کی وضاحت یہ ہے مگر ہر شخص وضاحت نہیں کر سکتا تراہم رکعا سجدہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اس کے بعد فرمایا گیا ذالک مثلہم فی التورات پھر کہا گیا وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَذَرَهُ یہ جو پورا بیان ہے اس آیت میں یہ بہت فکر انگیز ہے تمام ملت اسلامیہ اور امت اسلامیہ یہ کیا کہتی ہے رسول مقبول کا ہمارے رسول کا خاتم النبیین کا تذکرہ توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اچھا کس طرح ہے یہ بتائیے کس طرح ہے توریت میں انجیل میں اسی طرح لکھا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا ان کی اسی طرح لکھا ہے نہیں لکھا ہے نا مگر ساری امت کہتی ہے توریت اور انجیل میں حضرت کا نام تھا تو کیسے تھا کس اسلوب میں تھا کس طرح تھا تھا یا نہیں تھا سب کہیں گے تھا پیغمبر کا نام اور تذکرہ تھا نا توریت میں تھا ایک ساتھ دو جواب دے رہا ہوں توریت اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی اس میں آخری خاتم النبیین کا ذکر ہے پیشین گوئی ہے انجیل میں ہے مگر کس طرح ہے اس لئے کہ آج جن کے ہاتھوں میں انجیل ہے جن کے ہاتھوں میں توریت ہے وہ تو نہیں مانتے آپ کی بات کہ وہ نہیں مانتے مانے یا نہ مانے تذکرہ تھا جس اسلوب میں جس اسٹائل میں پیغمبر کا تذکرہ توریت میں تھا اسی اسلوب میں علی کا تذکرہ قرآن میں ہے سلوات پر دیجے محمد وعالی یہ ممبری خطیبانہ نکتہ نہیں ہے اصول کی طرف اشارہ کرو اصول how to read how to understand interpretation کیسے کریں گے تفسیر کیسے کریں گے تعویل کیسے کریں گے تھا نا خاتم النبیین کا تذکرہ توریت میں بے شاک ساری امت کہتی ہے تھا انجیل میں تذکرہ تھا پہلے صحیفوں میں تذکرہ تو کیا پورا شجرہ تھا کیا لفظ محمد تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں پیغمبر کا بھی تذکرہ تھا ان کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ تھا یعنی فخر کا مقام ملت اسلامیہ کہے حضور کا بھی ذکر تھا تورہ تو انجیل میں صحابہ کا بھی ذکر تھا بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور کا بھی تھا تذکرہ صحابہ کے بھی تھا تذکرہ سب کے نام دکھا دیجئے میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا تذکرہ تورہت میں تھا اور شانداری کے ساتھ تھا میں اعلان کر رہا ہوں صحابہ کا تذکرہ انجیل میں ہے اور بڑے عزاز کے ساتھ ہے مگر نام تو دکھائیے آپ نام نہیں دکھا سکتے مگر اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ تذکرہ تھا بھئی یہی آپ بھی آ جائیے اسی منزل پر آپ کو نام نہ ملے نہ ملے مگر آپ انکار نہیں کر سکتے کہ امامت اور علی کا تذکرہ قرآن میں ہائے اب کیسے تھا قرآن گواہی دے تو اس سے تو کوئی سرطابی نہیں کر سکتا قرآن نے یہاں گواہی دی یہ ایک مقامیں اور بھی آیتیں ہیں اب سب آیتیں نہیں حرص کر سکوں گا وقت ختم ہو چکا یہ آیت کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اشدہو علی الكفار رحمہو بینہم تراہم رکعن سجدہ یہ جو پورا سلسلہ ہے آیت کا اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کا تذکرہ انجیل میں ایسے ہے کہ جیسے ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں کیا ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں ان کے چہروں پر اللہ کی بندگی کا سجدے کا نشان ہے اور یہ ان کی پہچان توریت میں ہے یعنی کیا ہوا توریت میں کیسے ذکر ہے نام نہیں ہے نصب نہیں ہے ولدیت نہیں ہے یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں وہ آنے والا ایسا ہوگا اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ رکو کرنے والے ہوں گے قیام کرنے والے ہوں گے سجود کرنے والے ہوں گے ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہوگا وہ اللہ کی رضا طلب کرنے والے ہوں گے اللہ کی خوشدودی طلب کرنے والے ہوں گے یہ تذکرہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے توریت میں اب سمجھ میں آیا کہ نام نہیں ہے مگر یہ عام سی صفتیں ہیں خاص مراد ہے عام صفتیں ہیں خاص مراد ہے اگر قرآن نہ کہتا تو یقین آتا نہیں آسکتا تھا قرآن نے خود کہا کتنی سادہ سی پہچان ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تذکرہ کسی اور کا نہیں ہے یہ تذکرہ خاتم النبیین اور ان کے اصحاب کا ہے رکو اور سجدہ اور سجدے کا نشان اور کچھ خاص حالات یہی تو پہچان ہے نا توریت میں اب قرآن مجید میں اگر کہیں یہ بات آئے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُوتُونَ الزَّكَاطُ وَهُمْ رَاكِعُونَ اب یہ نہ کہیے گا اس میں سب مراد ہیں نہیں سب نہیں مراد ہیں لفظیں عام ہیں صفتیں عام محسوس ہو رہی ہیں مگر عام ہے نہیں مراد خاص ہے دلیل کیا توریت اور انجیل کی عبارت کی تفسیر اللہ نے قرآن میں کر کے بتا دیا اور ان آیتوں کی تفسیر مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا صلوات بذیر محمدو صلوات بذیر محمدو صلوات بذیر محمدو مراد خادرین خادرین